اوارہ کتوں کی تعداد میں شہر قائد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے شہری شدید پریشان ہے اسکول کے بچوں کو شوڑنے کے لیے خواتین کا باہر جانا بڑا دشوار ہو گیا ہے شام ڈلتے ہی بچے بھی اپنے گھروں میں محسور ہو کر رہ جاتے ہیں کراچی میں اوارہ کتوں کی تعداد میں سرجانی ٹاؤن سر فیرز ہے جبکہ دیگر علاقوں میں پاک کالونی، لیاکتابات سیون ایریا قبرستان، ڈیفینس، ملیر، بحث کالونی، پلستان جہور بلوگ فیفٹین، اورنگی ٹاؤن، کورنگی، لانڈی، فیڈرل بی ایریا، نورت کراچی، نورت ناظبت و دیگر علاقے شامل ہیں حکومت کے پاس کرونا ویکسین کے سس فرامی تو چلو اس وجہ سے سمجھ آتی ہے کہ آج دنیا بھر میں اس کی مانگ ہے لیکن یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ایک صدی پہلے دریاف شدہ سنگزید کی کتے کے کٹنے کے بعد لگنے والی ویکسین بھی تیار نہیں کر پائی ہے تو پھر آوارہ کتوں کی عبادی پر کنٹرول اور ریبین ویکسین کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے عام طور پر یہ خدمات مقامی حکومتیں انجام دیتی ہیں ان مسائل کی چکی میں پھر شہری ہی پستے ہیں اور آوارہ کتوں کی صورتحال اکثر اوقات اس قدر بے کابو ہو جاتی ہے کہ آئے روز کتوں کے حملے سے مرنے والوں لوگوں اور بالخصوص بچوں سے متعلق خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں جو افراد ان خوفناک حملوں میں زندہ بچ جاتے ہیں انہیں خوش قسمت بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ویکسین کی اڈم دستیابی کے باعث انہیں دردناک موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت کی ہر سطح پر مجرمانہ غفلت کے باعث ہونے والے ان حیبتناک واقعات کو میڈیا ریپورٹ کرتا ہے پھر عدالت عام طور پر کسی شہری کی دائر کردہ پوٹیشن پر واقعات کا نوٹس لے کر عوامی نمائندگان اور دلہ انتظامیہ کو طلب کرتی ہیں ان کی سرزنش کی جاتی ہے پھر دوسری طرف سے دہرہ کار اور اختیارت کی کمی کا دعویٰ کیا جاتا ہے معاملہ گول گول پھڑتا رہتا ہے جہاں سائیوان عدالتی حکم نامہ نہ ماننے پر سنگیل نتائج سے خبردار کرتے ہیں جبکہ قانون ساتھ انہیں ہوا میں اڑانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے سیویل سیسائیٹی افراد بھی عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں اور آوارہ کتوں کے ساتھ اور تشبیل سلوک کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں سیویل سیسائیٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت پہلے کتوں کو پکڑے پھر انہیں جانوروں کے اسپتالوں تک پہنچائے جہاں انہیں ویکسین لگانے اور ان کی نصبندی کرنے کے بعد واپس ان کی اصل ٹھکانوں پر چھوڑ آئے حالی میں صبحی حکومت میں سین ہائی کورٹ کو بتایا کہ ویکسین کی فرامی کے لیے ٹینڈرز طلب کر لیے گئے ہیں اور بولی کامل پورا ہونے کے بعد ویکسین فرام کر دی جائے گی ہمارہ کتوں کو ایک سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ساڑ گاریاں بھی خریدی جا رہی ہیں شہریوں کو سہولت کے لیے کتوں سے متعلق اطلع دینے کے لیے سرکاری نمبر 109 فال کر دیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ صرف نمبر دینا کافی نہیں ہے کتوں کے خاتمے کے حوالے سے سرکاری سطح پر موثر اقدامات کی بھی ضرورت ہے عدنان صدی کی کراچی